بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں سید ازر علی ہوں اور آج کی اس ویڈیو کے اندر اب تک کی گزشتہ چوبیس گھنٹوں کی سب سے بڑی سب سے بریکنگ سٹوری میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کیونکہ کچھ ایسے لنڈے کے دانشور جو یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ لوگ عمران خان کے لیے آواز نہیں اٹھا رہے لوگ عمران خان کے لیے نہیں نکلے میں انہیں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ جج صاحب جنہوں نے عمران خان کے خلاف فیصلہ دیا اور اس کے وہ لندن میں بیٹھے ہوئے لیکن اس کے باوجود وہاں پر جو اوورسیز ہیں جو محبے وطن پاکستانی ہیں جن کو پاکستان سے عمران خان سے والے آنا محبت ہے انہوں نے نہ صرف ان کا جینا بلکہ سانس تک لینا حرام کر دیا ہے اور وہاں پر جو حالات بنے ہوئے ہیں یعنی اب بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ کسی یونیورسٹری کو اتنے زیادہ وٹس اپ میسجز اتنے زیادہ ایمیلز کیے گئے ہیں کہ باقاعدہ ان کو جج ہمائے او دلاور کے حوالے سے ایک وضاحتی بیان دینا پڑا ہے اور جو بریکنگ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اب رات گئے جو لیٹس ڈیولمنٹس ہوئی ہیں ان کے مطابق جج ہمائے او دلاور صاحب کو وہاں سے یعنی یونیورسٹری اف حل سے لندن سے نقال دیا گیا ہے اور ان کے خلاف باقاعدہ ایک مقدمہ درج ہو چکا ہے لندن کے اندر اس حوالے سے تمام تر تفصیلات جو ہیں وہ میرے پاس موجود ہیں لیکن وہ تمام چیزیں آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے میں آپ کو جج ہمائے او دلا دلاور اور شایان علی کا جو سامنا ہوا ہے جی ہاں وہی شایان علی جنہوں نے پوری پی ایم ایل ایم کے ناک میں دم کی ہوئی ہے اور پاکستان کے سب سے بڑے مافیا کو انہوں نے دھول چٹوائی ہوئی ہے اسی شخصیت کا جج ہمائے او دلاور سے سامنا ہوا تو پھر ہوا کیا ناظرین کا ہم شایان علی صاحب یہ کہتے ہیں بقاعدہ انہوں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کیا اس کی ڈیٹیلز بھی بتاتا ہوں شایان علی یہ کہتے ہیں کہ the moment I realized دلاور came outside جب مجھے اس لمحے جب احساس ہوا کہ جج ہمائے او دلاور صاحب جو ہے کہ وہ باہر سامنے آئے ہیں he went back inside immediately after seeing me مجھے دیکھتے ہی فوری دور پر وہ اندر بھاگ گئے اور اس کی بقاعدہ انہوں نے ویڈیو فوٹیج جو ہے وہ شیئر کی ہے اپنے ٹویٹر ہینڈل پر کہ وہ سامنے کھڑے ہیں اور جو کیمرہ میں نے اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو درمیان میں ان لوگوں کے کھڑا ہوا شخص ہے کیا یہ ہمائے او دلاور تو نہیں ہے تو پھر وہ دیکھ کر اسے کنفرم کرتا ہے کہ ہاں جی یہی ہمائے او دلاور ہے تو فوری طور پر شایان علی آگے بڑھتے ہیں اور وہ جو درمیان میں کھڑا شخص تھا کیونکہ بہت دور سے فوٹیج بنائی گئی ہے اور میں وہ کلیرلی نہیں دیکھ پایا اتنی زیادہ کلیر نہیں ہے کہ فیس ڈیٹیکٹ ہو سکے لیکن شایان علی یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ جو بھاگتا ہوا شخص تھا جو دوڑ کر اندر چلا گیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ مجھے دیکھنے کے بعد ہمائے او دلاور بھاگا تھا اب جو ناظرین کام جو تازہ ترین اپ ڈیٹس ہیں ان کو مطابق یعنی اتنے زیادہ ویڈس اپ میسیجز کالز اور ای میلز کیے گئے کہ یونیورسٹی اف حل کو باقاعدہ ایک بیان جاری کرنا پڑا ہے وضاحتی بیان کہ ہمارا جج ہمایوں دلاور سے کوئی تعلق نہیں ہے یعنی یونیورسٹی نے جج ہمایوں دلاور سے لا تعلقی کا اعلان کر دیا ہے کیونکہ باقاعدہ یونیورسٹی کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو چکا ہے کچھ ایسا مقدمہ کہ جب سب سے پہلے جج ہمایوں دلاور کو دیکھ کر شایان علی دروازے پر پہنچے اور وہاں پر انہوں نے پروٹیسٹ کیا تو اس وقت یونیورسٹی کا جو سٹاف تھا انہوں نے آگے بڑھ کر ان کا موبائل چھینہ وہ بھی زمین پر پھینک دیا اور انہیں دھکے دیا جس کے بعد شایان علی نے باقاعدہ ایک درخواست لندن کے اندر جرج کروا دیا ہے جج ہمایوں دلاور اور پوری یونیورسٹی اف حل کے خلاف کہ انہوں نے میرے ساتھ مس بیہیو کیا ہے اس کے بعد جو ہے حالات کچھ سنگین ہو گئے کیونکہ جو ای میلز کی کمپین چلوائی تھی محید پیرزادہ نے اس کے بعد نانکام حالات مزید سنگین ہوتے گا اور بہت زیادہ تعداد کے اندر وٹس اپ میسیجز اور کالز محصول ہونے لگی تو اس کے بعد اب یونیورسٹی اف حل کی جانب سے جو رپورٹ جاری کی گئے ذرا وہ سنیں ہمایوں دلاور یوکیس یونیورسٹی اف حل ایشیوڈ سٹیٹمنٹ آفٹر پی ٹی آئی شایان علی کنفرنٹس جج یعنی جب وہ شایان علی صاحب وہاں پر پہنچے اور انہوں نے ماں پر احتجاج کیا تو اس کے بعد بقاعدہ ایک رپورٹ جاری کی گیا ہے لندن برطانیہ کے یونیورسٹی اف حل ہے پاکستانی جج ہمایوں دلاور جب ہمایوں دلاور وہاں پر پہنچے اور وہاں پر شایان علی نے جو ہے پروٹیسٹ کیا تو اس کے بعد بقاعدہ طور پر یونیورسٹی اف حل جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے دا یونیورسٹی آلسو الیگلی ریسیوڈ ملٹی پل اپلیکیشن اگینس دا ہمایوں دلاور ہمایوں دلاور کے خلاف انہوں نے بہت زیادہ جو یعنی درخواستیں تھیں وہ بھی یونیورسٹی کو محصول ہوئیں دلاور دا پاکستانی جج ہور ریسنٹلی سینٹینسڈ فارمر پرائم منسٹر عمران خان فر تری ایئرز وہ ہمایوں دلاور صاحب جنہوں نے تین سال کی قید کی سزا سنائی عمران خان کو ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے ندگام اب یہ ریپورٹ کہتی ہے کہ ایک پاکستانی ریپورٹر بیسڈی لندن سیڈ دا یونیورسٹی آلسو ہیڈ آلسو ریسیوڈ ای میلز فرام دا اوورسیز پاکستانیز in the sport of the judge یعنی جج کے خلاف جائے مختلف انہوں نے ای میلز بھی انہیں یونیورسٹی کو محصول ہوئی ہیں تو ان کی جانب سے ڈرائے دھمکایا گیا یعنی عمران خان کے خلاف جو ہے وہ ریپورٹر کہتا ہے کہ وہ وہاں پر فیصلہ دینے کے بعد وہاں سے فرار نہیں ہوئے بلکہ بقاعدہ انہیں بھیجا گیا یونیورسٹی سیڈ دا پاکستانیز جیجز یونیورسٹی کی اب جو افیشل رپورٹ ہے وہ یہ بتا رہے گے جو پاکستانی جیجز ہیں جو تریننگ کے اندر حصہ لے رہے ہیں ہائی کورٹ کی جانب سے ان کو سیلیکٹ کیا گیا ہے ان کے خلاف اتنی زیادہ ہمائیو دلاور صاحب کے خلاف کمپلینٹس آئی ہیں کہ اس کے بعد بقاعدہ انہیں یونیورسٹی نے وہاں سے نکال دیا اور یہ دعویٰ اسی طرح کا شایان علی بھی کر رہے ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اور میری ٹیم کی جانب سے جو پروٹیسٹ کیا گیا تھا جو احتجاج ریکارڈ کروایا گیا تھا اس کے بعد یونیورسٹی اف حل نے جج ہمائیو دلاور صاحب کو وہاں سے نکال دیا ہے میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا میں آپ کو مایوس نہیں ہونے دوں گا اور اس طرح ناظرین کرام شایان علی صاحب یہ کہتے ہیں کہ بقاعدہ طور پر اس وقت انہیں یعنی جج ہمائیو دلاور صاحب کو نہ صرف وہاں سے نکالا گیا ہے کیونکہ یہ دعویٰ میرا نہیں ہے بلکہ وہاں کے جو رپورٹرز ہیں جو شایان علی خود کہہ رہے ہیں وہ تمام تر تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں اس کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جناب انہیں نہ صرف وہاں سے نکالا گیا ہے بلکہ اس وقت لندن کے اندر بقاعدہ شایان علی کی جانب سے ایک درخواست بھی جمع کروا دی گئی ہے اور یہ یعنی ایک مثال ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہم عمران خان کے نام کی آواز کو دبا لیں گے ہم لوگوں کو گھروں میں گھس کر انہیں اتنا ڈرا دیں گے کہ وہ عمران خان کے حق میں آواز نہیں اٹھائیں گے تو تھوڑا سا لاہور کے مناظر دیکھ لیں کل کے کل کے آپ ثوابی کے مناظر دیکھ لیں جہاں پر عصد قیسر صاحب نے پروٹیسٹ کی کال کی اور وہاں پر کتنے زیادہ تعداد کے اندر لوگ نکلے اور ہائی کورٹ لاہور ہائی کورٹ سے لے کر جو سپریم کورٹ جوڈیشری ہے وہاں تک کتنی زیادہ تعداد میں لوگ تھے اور کس طرح نام لے لے کر وہ دعوے کر رہے تھے وہ نعرے لگا رہے تھے اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ اس وقت عمران خان کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں کیا لوگ عمران خان کے لیے آواز اٹھا رہے ہیں یا نہیں اگر آپ گراؤنڈ ریالٹیز چیک کر لیں تو آپ کو یہ مختلف جو بھاڑے کے دعوے ہیں یہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی یہ تھی اب دیکھ ملیٹس میں نخیال رکھے گا پاکستان زندہ بات